نحمدو ونسلی ونسلمو علی حبیبه الكریم اما بعد بعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحقون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ صدق اللہ وصدق رسوله النبی اللہ من الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین و الساکرین والحمدللہ رب العالمين خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ نبی کریم رعوف و رحیم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہے بے قسمانہ میں چھوم کر دروس عریف کا حدیعہ نشاور کریں اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلی سیدنا مولانا محمد مبارک صلی علیہ حضرات وقت بہت تیزی سے پاس ہو رہا ہے اس لئے میں بغیر کسی تمہید کے لئے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا مگر گفتگو سے پہلے میں اپنا موضوع بتا دوں آس کس عنوان پہ مجھے تقریر کرنی ہے خطاب کرنا ہے آج میری تقریر کا عنوان ہے اتباعِ نبی محبوبیتِ خدا ہے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اتباعِ نبی کا مانا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کرنا ان کے نقشِ خدم کو اپنانا ان کی سنتوں پر عمل کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ کی محبوبیت ہے جور سے بولیے یعنی اللہ کا اگر تمہیں محبوب بننا ہے تو اپنے نبی کی سنت کے پیروکار بن جاؤ مصطفیٰ جانِ رحمت کے نقشِ خدم پر چلو تو خدا تم کو اپنا محبوب بنا لے گا ایک آواز ہو کے بولیے تو بات آگے بڑھاؤں اللہ تبارکہ و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے تم اے محبوب تم فرما دو یہ ترجمہِ عالی حضرت ہے اے محبوب تم فرما دو اِن کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فتبہ بولی میرے پیچھے پیچھے چلو زور سے بولیے میرے پیچھے پیچھے چلو میری تابے داری کرو میرے نقشِ خدم پر چلو میری سنتوں کے عامل بن جاؤ اس سے صاف پتا چلا کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے ہم خدا سے محبت کرنے والے ہیں خدا سے پیار کرنے والے ہیں خدا سے انفت کرنے والے ہیں اس کے الہی کا اگر کوئی تابے دار ہے تو اس کے زبانی تابے کرنے سے کوئی محب خدا بن نہیں سکتا وہی محب خدا بنے گا خدا سے محبت کرنے والا وہی بنے گا جس کو خدا کہہ دے یہ میرا چاہنے والا ہے جس کو خدا کہہ دے یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے حقیقت میں وہی خدا کا محب ہے حقیقت میں وہی خدا کا چاہنے والا ہے آئیے پوچھئے پرورددار سے اے اللہ تیرا چاہنے والا کون ہے تس سے محبت کرنے والا کون ہے تیری محبت کا ہر دابے دار کیا حقیقت میں وہ تیرا چاہنے والا ہے تو میرا خدا فرماتا ہے فَتْطَبِعُنِي میرا چاہنے والا ہوں ہے جو میرے رسول کا تابے دار ہے ایک آواز ہو کے بولیئے جو میرے رسول کا تابدار ہے وہی خدا کا چاہنے والا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو میرے رسول کے پیچھے پیچھے چلتا ہے حقیقت میں وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے پتہ کیا چلا کہ اللہ کی محبت کے لئے ضروری ہے کہ نبی کی تابداری ہو اگر نبی کی تابداری نہیں تو حقیقت میں کوئی خدا کا چاہنے والا نہیں حضرات ارض کرنا یہ ہے کہ مصطفی جان رحمت کی تابداری کرنے کو خدا نے حب علی حب الہی کی علامت قرار دیا ہے ایک آواز ہو کے بولو حالانکہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کی محبت کسے کہتے ہیں خداوند قدوس سے ہم نے ارض کیا الہی تیری محبت کیا ہے تُس سے محبت کرنے کی علامت کیا ہے تُس سے عشق کرنے کی علامت کیا ہے تُس سے عشق کرنے کی علامت کیا ہے تو پروردگار نے کیا فرمایا میرے نبی کی پیروی ہے حالانکہ میرا خدا اگر چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ میری محبت نماز میں ہے میری محبت روزے میں ہے میری محبت حج میں ہے میری محبت زکاة میں ہے میری محبت تان خیرات میں ہے میری محبت نیک کاموں میں ہے حسن عمل میں ہے میرا خدا اگر چاہتا تو یہ فرما سکتا تھا لیکن خدا وزن قدوس کا جو کلام ہے وہ فسیحی کلام ہے وہ بلید کلام ہے زور سے بولو وہ فسیحی کلام ہے وہ بلید کلام ہے یہ خدا کا کلام ہے اگر یہ اللہ فرماتا کہ میں اس سے مجھ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو نمازیں بڑھو تو روزہ چھوڑ جاتا روزہ رکھو نماز چھوڑ جاتی حج کرو زکاة چھوڑ جاتی زکاة دو حج حج ہوڑ جاتا اگر اللہ تبارکہ وطالہ نے ایسے موقع پر عامالِ حسنہ کا ذکر فرماتا تو پھر یہ قرآن تیس پارے ہونے کے باوجبار تیس پارے میں ختم نہیں ہوتا اس کے لئے پچاس پارے ہوتے ساٹھ پارے ہوتے اس لئے کہ اللہ تبارکہ وطالہ کن کن عامالِ حسنہ کو گناتا کن کن حرام کاموں سے ایجی تناب کرنے کے لئے حکم دیتا اس لئے یہ قرآن فصیح کلام ہے یہ قرآن بلیق کلام ہے اس لئے اللہ تبارکہ وطالہ نے فرما دیا فتبعونی اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلو میرا اتباہ کرو میری تابہ داری کرو اگر رسول اللہ کی تابہ داری کروگے قسم خدا کی تم مسجد کے نمازی بھی بن جاؤگے رمضان کے روزہ دار بھی بن جاؤگے زکاة ہندہ بھی بن جاؤگے عرفات کے حاجی بھی بن جاؤگے میدان کے غازی بھی بن جاؤگے حرام چیزوں سے تم پریز بھی کروگے حلال چیزوں سے قریب بھی رہوگے ایک جامع نفض میرے خدا نے ایسا استعمال کیا کہ اس نے تمام آمالِ حسنہ سمٹ کے آگئے اور صرف یہی نہیں بلکہ ہر تمام ہر حرام کام سے اجتناف کا میرے خدا نے درست پی سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارکہ و تعالی سے اگر سچی محبت کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ جانے رحمت کی پیر بھی کرو سور سے بولیے ایک آواز ہو کے بولیے ان علماء کی موجود کی میں بندہ عرض کرتا ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت کی پیر بھی صرف عام لوگوں کے لیے نہیں جملہ دے رہا ہوں غور سے سمات کر لو اس لیے کہ وہ ہم سننی ہیں جو باطل کا پنجا توڑ دیتے ہیں جنہوں نے کرد سے ماحول کا رخ مور دیتے ہیں ہمارے آقا کو توہین کی نظروں سے جو دیکھے زمانہ جانتا ہے ہم اس کی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں یہ آواز ہو کے بلن آواز سے کہیے سبحان اللہ آلِ رسول یہ عرض کرتا ہے کہ اے لوگوں مصطفیٰ جانے رحمت کی پیروی کرو سرور کائنات کی پیروی کرو مصطفیٰ جانے رحمت کا اتبا کرو گے ان کے پیچھے پیچھے چلو گے تو حقیقی معنوں میں تم خدا کے چاہنے والے بن جاؤ گے اب سوال یہ بیدا ہو کہ نبی پاک کی پیروی کن لوگوں کے لئے ہے یاد رکھو کافروں کے لئے نبی کی پیروی نہیں ہے زور سے بولو سبحان اللہ کافروں کے لئے نبی کی پیروی نہیں ہے یہاں حکم ایمانگاروں کے لئے ہے کافر کیا کرتا ہے ہم کو اس سے کیا غرض ہے نبی پاک کی پیروی صرف عوام کے لئے نہیں ہے نبی پاک کی پیروی صرف مقتدیوں کے لئے نہیں ہے نبی پاک بیروی صرف مریدوں کے لئے نہیں ہے بلکہ نبی پاک بیروی عوام کے لئے بھی ہے اماموں کے لئے بھی ہے بولتے رہو سبحان اللہ نبی پاک کی پیروی عوام کے لئے بھی ہے نبی پاک کی پیروی اماموں کے لئے بھی ہے نبی پاک کی پیروی پیروی علماء کے لئے بھی ہے نبی پاک کی پیروی پیروی کے لئے بھی ہے کوئی بھی اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہے جو اسلام کے دائرے میں ہے سب کے لئے ضروری ہے کہ وہ نبی پاک کی پیر بھی کرے زور سے بولو سبحان اللہ جو بولنا جا جا ہوں کان کھول کے سن لو ہم حق بولنے کے عادی ہیں باطل سے ہم نہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا ہے اور نہ کبھی کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہم مجاہد ملت کے ماننے والے ہیں مجاہد ملت کا کارنامہ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے خلوت میں بیٹھے رہتے تھے ایسا کارنامہ نہیں تھا کہ وہ تنہائیوں میں بیٹھے رہتے تھے بلکہ مجاہد ملت کا کارنامہ یہ تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ اے لوگو اگر دین کے نام پر کبھی گولی کھانا پڑے تو سب سے پہلے حبیب الرحمن سینہ ہو نارے تکبیر نارے رسالت فیضان مجاہد ملت حضرات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول پاک کی پہروی صرف عوام کے لئے نہیں علماء کے لئے بھی ہے صرف مقتدی کے لئے نہیں نمازیوں کے لئے بھی ہے اماموں کے لئے بھی ہے رسول پاک کی پہروی صرف عویدوں کے لئے نہیں پیروں کے لئے بھی ہے آل رسول ایک جملہ اور بولنا چاہتا ہے نبی پاک کی پہروی کے لئے کالا ہونا ضروری نہیں ہے گورا ہونا ضروری نہیں ہے نبی پاک کی پیروی سب کے لئے ضروری ہے نبی پاک کی پیروی کے لئے پتھان ہونا ضروری نہیں ہے نبی پاک کی پیروی کے لئے شیخ ہونا ضروری نہیں ہے نبی پاک کی پیروی کے لئے شاہ صاحب ہونا ضروری نہیں ہے نبی پاک کی پیروی جس طرح پتھان کے لئے ہے جس طرح شیخ کے لیے ہے نبی پاک کی پیروی جس طرح سے شاہ صاحبان کے لیے ہے دوسری قوموں کے لیے ہے نبی پاک کی پیروی اسی طرح سے قسم خدا کی سیدوں کے لیے بھی ہے جو سید ہوگا وہ نبی پاک کی زیادہ پیروی کرنے والا ہوگا اسطفا جان رحمت صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرو ان کی تابع داری کرو ان کے پیچھے پیچھے چلو ان کی سنتوں پر عمل کرو بولتے رہو سبحان اللہ ان کی سنتوں پر عمل کرو ان کے نقص خدم کو اپناو نبی پاک کے نقص خدم کو اگر تم اپناو گے قسم صدا کی تم سچے خدا کے چاہنے والے بن جاؤ گے حضرات یہ پر ایک بات کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اگر کوئی سجد یہ کہتا ہے کہ نبی پاک کی پیروی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے اس لیے کہ ہم گھر والے ہیں ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے تو وہ کان کھول کے سن لے نبی پاک کی پیروی پتھان کے اعتبار سے شیخ کے اعتبار سے شاہ صاحبان کے اعتبار سے مغل کے اعتبار سے اپنے نام کے ساتھ مرزا اور پیگ لکھنے والوں کے اعتبار سے زیادہ ضروری ہے کہ سید اپنے نانا کی پیروی کرے سہر سے بولو میرے بھائیو اپنے نانا کی پیروی کرے علماء سے زیادہ سیدوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کی پیروی بھی کریں اور لوگوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزانے کی تبلیغ بھی کریں بولو آلی حسوس صحیح بولا ہے کہ نہیں ایک آواز ہو کے بولو سبحان اللہ ایک آواز ہو کے بولیے سبحان اللہ حضرات بات بہت رنبی ہو جائے گی آلی حسوس یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کے چانے والے بنو تو مصطفیٰ جانے رحمت کی پیروی کرو ان کے متبع بنو ان کے پیچھے پیچھے چلو ان کی سنتوں کے عامر بن جاؤ ان کے نقشے قدم کو اپنی زندگی کے لیے راہِ ہدایت بنا لو ایسا کیوں معلوم ہے ایک سبب تو میں نے بتا دیا کہ کلام کتابِ خدا اللہ کا کلام فصیح سلام ہے بلیغ کلام ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ کو وہی عبادت پسند ہے جس عبادت میں نبی پاک کی پیروی ہوگی زور سے بولیے سبحان اللہ جس عبادت میں نبی پاک کی پیروی ہوگی قسم صدا کی وہی عبادت باردہہِ الہی میں قابلِ قبول ہوگی مثال کے طور پر سمجھئے کہ دو رکعت نماز فجر کے وقت میں آپ کے اوپر فرض ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم دو رکعت کی جگہ پر چار رکعت پڑھیں گے پوچھئے حضرت اللہ مسید امین القادری صاحب سے کیا وہ چار رکعت بارگاہِ الہی میں قبول ہوگی حالانکہ قیام بڑھ جائے گا رکوع کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا سجدے بڑھ جائیں گے تسبیح و تحلیل میں اضافہ ہو جائے گا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے دو مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے وہ چار مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے گا سب کچھ بڑھ جائے گا لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ چار رکعت قبول نہیں ہوگی کتنی رکعت قبول ہوگی سور سے بولیے ایک آواز ہو کے بولیے کتنی رکعت قبول ہوگی کیوں اس لیے کہ اس میں نبی پاک کی پیروی نہیں اور میں پوری دنیا جو بندیت کو چیلنگ کرتا ہوں جس نماز کی وہ تبلیغ کرتے ہیں اس نماز کی تبلیغ میں وہ یہی کہتے ہیں کہ پہلے کان کی لوہ تک ہاتھ اٹھاؤ پھر اس کے بعد تکبیر بولو تحریمہ بانو سنا پڑھ تعوض و بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو سورہ ملاو پھر تکبیر کہتے ہوئے رکو میں جاؤ رکو میں سبحانہ ربی العظیم تین مرتبہ تسبیح پڑھو اسی نماز کی وہ تبلیغ کرتے ہیں کی نہیں پھر سمی اللہ حلیمن حمیدہ کہتے ہوئے قومہ کی طرف کھڑے ہو جاؤ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے کرو ایکے بعد دیگرے دو سجدے کرو پوری تبلیغی جماعت تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ نماز کا یہ طریقہ تم قرآن میں بتا دو پوری زندگی آل رسول تمہارے نام غلامی لکھ دے گا مگر یہ کبھی بتا نہیں سکتے ان کی نانی مر جائے گی ان کے دودھ دودھ کے دانت چھڑ جائیں گے مگر یہ طریقہ نماز قرآن میں دکھا نہیں سکتے مگر ہم دکھا سکتے ہیں سنی علماء دکھا سکتے ہیں مدرسہ کا مقدری طالب علم بھی دکھا سکتا ہے اس لیے کہ پروردگار عالم اجداد فرماتا ہے فتبعونی میرے رسول کی پیر بھی کرو مطلب یہ ہے کہ میرا رسول اگر کان کی لو تک ہاتھ اٹھائے تم بھی اٹھاؤ میرا رسول اگر تکبیر کہے جو تم بھی تکبیر کہو بول دے رہو میرا رسول اگر سما پڑھے تو تم بھی پڑھو میرا رسول اگر سور فاتحہ کی تلاوت کرے تو تم بھی کرو میرا رسول اگر سال سور فاتحہ کے بعد سورہ ملائے تو تم بھی ملاؤ میرا رسول اگر تکبیر کہتا ہوا رکو مجائے تو تم بھی جاؤ وہ تذبیر پڑھے تو تم بھی پڑھو وہ قومہ کرے تو تم بھی کرو وہ ایک کے بعد دگھرے ایک رکعت میں دو سجزے کرے تو تم بھی کرو دکھا دو پورے قرآن میں کہیں بھی ہر رکعت میں دو سجزے اگر آل رسول تم کو چیلنز کرتا ہے تم دکھا نہیں سکتے حالانکہ ہم دکھا سکتے ہیں اس لیے کہ خدا نے برمایا ہے نبی کی پیر بھی کرو نبی جیسا کریں گے ہم ویسا کریں گے قسم خدا کی یہی نقل رسول اصل عبادت ہے اصل عبادت سبحان اللہ نعرے تبیر نعرے رسال سوال یہ پہجا ہوتا ہے میرا خدا قادر مطلق ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ اگر چاہتا تو یہ نماز کا حکم جیسے دیا ویسا ہی طریقے نماز بھی قرآن میں بتاتا وہ اگر چاہتا روزہ رکھنے کا طریقہ بھی قرآن میں بتاتا زکاة دینے کا طریقہ بھی قرآن میں بتاتا میرے پاس وقت نہیں ہے حشکنے کا طریقہ بھی قرآن میں بتایا ہوتا لیکن قرآن میں اللہ نے نماز کا طریقہ نہیں بتایا مگر حکم نماز دیا روزوں کا طریقہ نہیں بتایا روزے کا حکم دیا سکاة کا طریقہ نہیں بتایا سکاة کا حکم دیا حج کا طریقہ نہیں بتایا حج کرنے کا حکم کیوں دیا اے اللہ تو نے ایسا کیوں کیا تو سب کا طریقہ بھی بتایا ہوتا لیکن تُو نے ایسا کیوں نہیں کیا تو مسیحتِ الٰہی پکارے گی خدرتِ خداوندی ارزاد فرمائے گی اے لوگوں سن لو میں نے اس کی طریقہ نہیں بتایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری عبادت میں بھی میرے بندے میرے حبیب کے محتاج رہے ہیں زور سے بولو میرے حبیب کے بھی محتاج رہے ہیں اسی لئے اللہ تبارکہ و تعالی نے طریقہ عبادت قرآن میں نہیں بتایا اس کی تعلیم نہ دی اس لئے کہ خدا کی مشیط یہ ہے کہ عبادت بھی کریں گے تو میرے رسول کی چوکھٹ میں ان کو جانا پڑے گا بغیر مصطفیٰ پیارے کی سنتوں پر عمل کیے ان کے طریقے کو اپنائے اللہ کی بارگاہ میں کوئی عبادت نہیں تبلیغی جماعت بہت آگے بڑھ چکی ہے چاروں طرف دوبندیت خوب پھیل رہی ہے حضرات یہ چند جملے ہیں اسی پر میری تقریر کا اختتام ہوگا اسی پر میری تقریر اپنے اختتام کو ختم کو پہنچے گی خوش رکھوش کے ساتھ یہ جملے سمات کرنے ایک منر سے زیادہ شاید اب نہیں لگے گا مگر اس سے پہلے ہاتھوں کو لہرائیے اور بیدار ہو جائیے جات جائیے اور ایک آواز ہو کر اس طرح سے سبحان اللہ کا نعرہ لگائیے بدعقیدوں کے چہرے پر سانپ لوٹنے لگے زور سے بولیے ایک آواز ہو کے بولیے سبحان اللہ اب آل رسول جو بولنا چاہتا ہے اس کو سن لو جو بندیت بہت آگے بڑھ رہی ہے تبلیغی جماعت یہ لوگ بہت آگے بڑھ رہے ہیں چاروں طرف نبی کے گستاخوں کی جماعت منلا رہی ہے جس کو دیکھو وہ تبلیغ کا ڈھول پیٹ رہا ہے جس کو دیکھو وہ تبلیغ کا ڈھول پیٹ رہا ہے نماز پڑھو کلمہ پڑھو اس بہانے سے مسلمانوں کو لوٹ رہا ہے کیونکہ ہم سب کی زبان ایک نہیں تھی ہم ہلا ہدا ہلا ہدا تھے بدقیدوں کو پن اپنے کا موقع ملہا تھا تبلیغی جماعت بھی آگے بڑھ رہی تھی بلکہ قادیانی جماعت بھی بہت سارے علاقے میں آگے بڑھ رہی ہے غیر مقلدین بھی خوب آگے بڑھ رہے ہیں زندگی پر حضرت مجاہد ملت نے ان کے خلاف علم بلن کیا آج ہنموک بھی علم بلن کر رہے ہیں یہ جماعت کہ لوگ بہت آگے بڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ہم منتصر تھے ہم مختلف تھے ہمیں جھگڑا جلال تھا یہ نصیمی ہے یہ حبیبی ہے اب ہم تبلیغی جماعت کو جوبندی جماعت کو غیر مقلد جماعت کو اہلِ حدیث کی جماعتوں کو قادیانی کی جماعت کو آگے بڑھنے نہیں لیں گے اس لیے کہ اب سننی حبیبی بھی ہے نصیمی بھی ہے ہم ایک ہو کر حد براقی دے کا مقامل ہے